اسلام علیکم جی کے بی گروپ کے ساتھ میں انجینئر سوہیب آج کی ہماری ویڈیو ہے کہ علماری کہاں بنائیں اور پہتر علماری بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے کہاں پہ بنائیں کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بیڈروم میں علماری بنائیں ڈریسنگ بنائیں یا واشوم کے اندر علماری بنائیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آج کل جو ٹرینڈنگ پہ زیادہ تر تقریباً 80% گھروں میں آلموس بڑے گھروں میں جہاں پہ سپیس ہوتی ہے وہاں پہ جو علماری بنائیں جاتی ہیں وہ سب سے پہلے یہ ایک بیڈروم میں میں کھڑا ہوا ہوں یہ ہمارا ایک کنال کا پرجیکٹ ہے لہور فضائیہ میں اس کا آلموس گری سٹرکچر کمپلیٹ ہونے والا ہے اور یہ اس کے فرس فلور میں یہ ایک واشوم ہے تو یہ سب سے پہلے یہ ایک آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ انٹرس ہے یہ انٹرس ہے ڈریسنگ کی ڈریسنگ روم کی یہ یہاں پہ ہماری علماری بنیں گی آج کل وہ موسلی گھروں میں ایسے ہی چل رہا ہے پہلے آپ لوگ ڈریسنگ میں انٹر ہوتے ہیں یہ ڈریسنگ کا ایریا یہاں پہ ایل شیپ میں ہماری بڑی ساری علماری بن جائے گی فل ہائٹ چھت تک اس کے بعد ایک انٹرس آتی ہے ہمارے واشوم کی یہ ہمارے واشوم کے انٹرس ہے یہ آپ لوگ کو چکاٹ بھی لگی ہوئی نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ دروازہ لگ جائے گا اور یہ ہمارے اندر واشوم کی جو سیٹنگ ہے واشوم کے اندر ہمارا جو سارا ہے ادھر علماری بغیرہ نہیں بنیں گی ادھر ہماری وینیٹی آ جائے گی اس طرح ہمارا ادھر کنسیل ہمارا جو کموڈ ہے وہ آ جائے گا اور یہ ہمارا شاور ہے ادھر آپ شاور کیبن بھی سیپرٹ بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں تو اس طرح واشوم کے باہر جو ہماری علماری ہے وہ بن رہی ہے ڈریسنگ ادھر آپ لوگ ریڈی ہو سکتے ہیں ادھر اپنے کپڑے رکھیں علماری کے اندر ادھر ہی آئینہ وغیرہ جو بھی چیزیں وغیرہ آپ یہاں پہ ارجسٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ کو بیڈروم کے اندر الگ سے علماری بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر اس طرح یہ ہے کہ آپ لوگ یہ جو انٹرس ہے یہ کھلی ہوتی ہے ادھر آپ دروازہ نہیں لگاتے دروازہ آپ لوگوں کا آگے واشوم میں ہی لگتا ہے ادھر سے آپ لوگ ڈریسنگ کی لائٹس آن کریں اور ادھر آپ کی علماری بغیرہ جو ساری کمپلیٹ ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ بھی ایک دروازہ لگانا چاہیں آج کل کچھ سٹائلز میں دروازے بھی چل رہے ہیں کہ وہ ایک بڑا ڈیسل سا دروازہ لگتا ہے اگر سمپل بھی لگانا چاہیں سلائیڈنگ لگانا چاہیں کیونکہ یہ آپ کھولیں گے اندر تو ادھر علماری ہوگی تو آپ دروازہ لگانا چاہیں سلائیڈ ڈور لگا سکتے ہیں اپنی اپنی requirement ہے لیکن mostly گھروں میں یہاں پہ just woodwork ہوا ہوتا ہے اور آپ لوگ ڈریسنگ میں انٹر ہوتے ہیں اور آپ کا یہاں پہ ساری علماری ہوتی ہے اس کے علاوہ چھوٹے گھروں میں کیونکہ پانچ مرلا گھر میں آپ ڈریسنگ نہیں بنا سکتے اتنی سپیس نہیں ہوتی وہاں پہ آپ لوگ کی علماری obviously bedroom کے اندر ہی آئے گی دس مرلا سے لے کے onward جو گھار ہے وہ آپ لوگ لگ سے جو ڈریسنگ اریہ وہ بناتے ہیں تو ایک میں review بھی دے دوں یہ ہمارا ایک kanal کا project ہے یہ اس کا ایک bedroom ہے اسی طرح یہ اس طرف اس کا second bedroom ہے یہ کچھ سمان وغیرہ ہمارا پڑا ہوا ہے اس واش روم کا بھی جو ہے وہ same آپ لوگ دیکھ لیں یہ پہلے ڈریسنگ ہے اور پھر آگے واش روم ہے اور ادھر اس کا یہ ٹی وی لاؤنج اس کا میں مکمل نقشہ انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا یہ اس کا سٹور روم ہے فرس فلور کے اوپر بڑا زبردست اس کا ڈیزائن ہے یہ اس کا کچھن ہے یہ اس کا جو سرویس کچھن ہے چھوٹا کچھن تو یہ تھے ہماری آج کی ویڈیو علماری آپ لوگوں کو کہاں پہ بنانی چاہیے وہ میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کر دی ہے اگر آپ کو پاس سپیس ہو تو آپ لوگ لگ سے ڈریسنگ بنائیں تو یہ تھے ہماری آج کی ویڈیو ڈیزائن سے لے کے گری سٹرکچر تک فنشنگ تک کمپلیٹ سرسیز لینے کے آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ